کیٹ کی میٹنگ کرواتے ہیں اس کے بعد وہ کنسیو نہیں کرتی لیکن وہ فیک پریگننسی والے سائنس آلے شو کرتی اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید آپ سب لکھ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے اگر آپ لوگوں نے کیٹ رکھی ہیں یہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی پروبلم ہے جو آج میں بات کرنے جا رہوں جو اکثر لوگ اس کو فیز کرتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے تو آج ہم بات کریں گے فیک پریگننسی یا فالس پریگننسی اس کو کہتے ہیں تو اس کو میں ڈیٹیل میں آپ لوگ کو انشاءاللہ طرح بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کے کیا سائن ہوتے ہیں کیا ریزن ہوتی ہیں کیا سمٹمز ہوتے ہیں یہ سارا کچھ انشاءاللہ طرح آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکومنڈ کر دوں گا تو آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دو آ دیں اس ٹائم رات کے سارے تین ہو رہے ہیں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں چلیں ویڈیو کی طرف تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل قسم کا ٹوپک ہے تو میں کوشش کروں گا آسان سے آسان الفاظ کے اندر آپ لوگ کو سمجھا تو کیوں گا یا آپ لوگوں نے اس کو وہ صرف ہیٹ پہ تھی لیکن کچھ دن بعد اس کے اندر پرگننسی والے جو سائن ہوتے ہیں نپلز کا بڑے ہو جانا پیٹ کا بڑا ہو جانا ویڈ گین کرنا وومیٹنگ کرنا اس کے علاوہ ہیٹ پہ دوبارہ نہ آنا مہینے دو مہینے تک تو ایسے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پرگننٹ ہو گئی آپ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بچے نہیں دیتی دو مہینے کے بعد تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے یا اس نے بچے کھا لی ہیں یا اندر ہی بچے مر گئے ہیں تو امید آپ لوگ کو اس شروع میں سمجھ لگ چکی ہوگی میں کس وارے میں بات کر رہا ہوں تو اگر ہم بات کریں ریزن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو سائنس نے ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز کنفرم نہیں کی کہ اس ہی چیز سے یہ فیک پرگننسی پریڈیوس ہوتی ہے اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ یہ یہ وجوہات ہو سکتے ہیں جن میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ جب آپ لوگ میٹ کرواتے ہیں اپنی کی میٹنگ کرواتے ہیں اس کے بعد وہ کنسیو نہیں کرتی لیکن وہ فیک پریگننسی والے سائنس سارے شو کرتی آپ لوگ ایسا ہیتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور دوسرا ریزن یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیٹ پہ آئی ہے کہ آپ کی آپ نے اسے میٹ نہیں کروایا لیکن پھر بھی وہ شو کر رہی ہے سارے سائنس جو کہ ایک پریگننٹ کیٹ کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ہارمونل بیلنس ڈیسورڈر ہوا ہوتا ہے یہاں ریپرڈکٹیو سسٹم میں پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے سائنس شو کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے میمری گلینڈز بن جائیں اس کے اندر کوئی پرابلم سٹارٹ ہو جائے آپ لوگوں نے ایسی کنڈیشن میں اپنے ویٹ سے لازمی کنسل کرنا ہے جب آپ نے کیٹ کو میٹ نہیں کروایا لیکن وہ کافی سارے سائنس شو کر رہی ہے پریگنسی کے اور پھر نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو سپے کیٹ کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے ایک سے اس طرح ہوتا کہ سپے سرجری ٹھیک سے نہیں ہوتی یا اگر ٹھیک سے بھی ہوئی ہو اس کی بھی ایک ڈیر مہینے کے بعد یہ چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں ایسے لگ رہا ہوتا کہ کیٹ پریگننٹ ہے آپ کی اس کو ملک آ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ ویڈ گین کر رہی ہوتی ہے اس کے نپل کا سائز سے انگریز کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک فیک پیگننسی ہوتا ہے اس کی بھی وجہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہرمونل چینجز اس کے اندر آتی ہیں پھر اگر ہم بات کریں کہ سائن کیا ہوتے ہیں فیک پیگننسی کے فیک پیگننسی کے سارے وہی سائن ہوتے ہیں جو ایک پیگننٹ کیٹ کے ہوتے ہیں ہیٹ میں نہ آنا وومیٹنگ کر دینا ویڈ گین کرنا نپل کا انگریز کرنا دودھ کا آنا شروع ہو جانا تو یہ سارے سائن وہی والے ہوتے ہیں اور نیکسٹ بھی راجت ہے اس کے اوپر کیا پرابلم ہو سکتی ہیں اس سے کیٹ کو اور کیا سلوشن ہے تو پرابلم یہ ہو سکتی کہ میمری گلینڈ بن سکتے ہیں سیکلوجیکل پرابلم ہو سکتی کینسر تک بھی بات جا سکتی ہے کیٹ کے لیے تو بہتر حل یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اچھے کسی ویٹ کے ساتھ کنسلٹ کریں اور کوشش کیا کریں اگر آپ کی کیٹ پیگننٹ بھی ہے تو پیگننسی کے چالیس پر انتالیس دنوں کے بعد آپ لوگ اس کا ریٹرارسون لازمی کروالیں تاکہ آپ کو بچوں کی جو کیرنسی کنڈیشن ہے اس کو ہی پتہ لگتا ہے ساتھ ساتھ تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں آپ لوگ کو پریشانی نہ ہو آپ لوگ کو پہلے سے ہی چیز کا آئیڈیا ہو تو امید ہے آپ لوگ کو آج اٹھوپک پسند آیا ہوگا ذرا ڈیفرنٹ تھا اور اس کے پر بہت کم لوگوں نے بات کیا ہے یوٹیوب پہ بھی نہ ہونے کے برابر اس کے پر ویڈیوز تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بتا دوں اس کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہماری کیرٹر پریننسی اس نے بچے نہیں دیئے یہ شاید بلی جیف سی ہے اس نے بچے کھا لیے اندر ہی ہمار دیئے کچھ کر دیا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا یہ فیک پریننسی ہوتی ہے اگر سمجھ آئی ہے تو سبسکرائب زازمی کر دینا چینل کو ویڈیو لازمی لائک کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ